برے صغیر کی شاعری میں عورت کے حسن کے بارے میں کہا گیا ہے بڑی بڑی آنکھیں، لمبے عبرو، گلابی ہونٹ عشق کتنی دفع ہوا ہے؟ عشق تو ایک ہی ہوتا ہے جو کنہ کام رہا اس کے بعد پر شادی ہوگی ہر بیان سے یوں ٹرن لینے کے بعد بھی خان صاحب بہت مقبول ہیں کیا وجہوں کی مقبولیت کی کیوں دعویٰ کرتے ہیں اپنی مقبولیت کا؟ یہ مقبول ہیں یہ واقعی سچ ہے بات کہ خان صاحب مقبول ہیں اور جو ایک دفعہ مقبول ہو جائے لوگ اس کی غلط باتوں کو بھی اپروف کر دیتے ہیں ہر اس کی غلط بات پر بھی فاغا کر دیتے ہیں تو یہی خان صاحب کے ساتھ ہے ابھی ان کا وقت نہیں آیا ایک وقت آتا ہے پھر ان غلطیوں کا مدعویٰ کرنا پڑتا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب خان کی سب یہ غلطی ہیں ایک ایک کر کے نکلیں گی اور ان کو یہ بغجنا پڑے گا اس کا نتیجہ بھی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل انسائٹ میں ہوں وجی حنجم آج میرے ساتھ ایک ایسے صحافی موجود ہیں جنہوں نے صحافت کو ایک نئے انداز و آواز کے ساتھ مطارف کروایا جن کے انٹریوز کی دلکشی نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اردو بولنے اور سندے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اکیسویں صدی میں جدید صحافت کے بانی جناب سوہل بڑائیت صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں علیکم جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کی پرسنل لائف سے سٹارٹ کرتے ہیں صحافت سے اتنا لگاؤ صحافت میں آنے کے بعد ہوا یا پہلے سے تھا صحافت میں میں ایک حادثے کی شکل میں آیا اور جو ہی آیا مجھے یہ پروفیشن اتنا اچھا لگا کہ بس میں اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا یہ میرا شوق بھی تھا اور میرا پیشہ بھی تھا تو جو اگر پیشن بھی ہو اور پروفیشن بھی ایک ہو تو پھر بڑا مزا آتا ہے سر آپ جس طرح سے اپنے انٹرویوز میں بات کرتے ہیں دھیمے لہجے میں ٹھے 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 کے جو اپنی نارمل لائف ہے گھر میں دوستوں میں بھی اسی طرح مقاتب ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا تھوڑا چینج ہے جی نہیں اسی طرح تقریباً وہی میرا لہجہ ہے وہی انداز ہے گھر پہ بھی عام زندگی میں بھی جو پروفیشنل لائف میں ہے آپ نے کئی نام اور شخصیت کے انٹرویوز کی ہیں سب سے زیادہ متاثر کس شخصیت نے کیا آپ کو مجھے ولی خان نے بہت متاثر کیا میں نے نواز زندہ نصر اللہ کا بھی کیا اکبر بکتی کا بھی کیا اطاولہ منگل کا بھی کیا سارے نامور نواز شریف بینظیر پٹو عمران خان سب کے کی ہیں لیکن سب سے زیادہ متاثر ولی خان کے انٹرویو نے کیا کیا ایسا تھا متاثر کن اس انٹرویو میں ان کی پولٹیکل انسائٹ فیوچر میں دیکھنے کی صلاحیت کہ فیوچر کو کس طرح وہ پڑھ سکتے تھے کہ ایونٹس کس طرف جا رہے ہیں تو یہ ان میں خوبی تھی سر آپ اپنے انٹرویوز میں اکثر نسوانی حسن کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں آپ کے نزید حسن کیا ہے قد لمبا ہونا آنکھیں بڑی ہونا کیا حسن ہے میرے ذہن میں تو وہی ہے جو برے صغیر کی شاعری میں عورت کے حسن کے بارے میں کہا گیا ہے وہی بڑی بڑی آنکھیں لمبے عبرو گلابی ہونٹ وہی جو شاعری میں جس کو شاعر جو ہیں وہ اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں لمبا قط تو میرے بھی آئیڈیل وہی ہیں آپ کو بھی لمبا قط پسند ہے جی لمبا قط پسند ہے محبت کے بارے میں کیا خیال ہے محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے اور محبت اور عشق میں کوئی فرق ہے میرا خیال ہے محبت تو کئی بار ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے کوئی اچھا لگ جاتا ہے لیکن ظاہر ہے پھر ان میں سے جو سب سے سپیریئر محبت رہی ہو وہ عشق ہوتی ہے آپ کو کتنی دفعہ محبت ہوئی ہے مجھے ہو جاتی ہے جلدی ہو جاتی ہے میں کوئی اتنا مشکل آدمی نہیں ہوں مجھے آسانی سے محبت ہو جاتی ہے تو کبھی آپ کو عشق چلیں بتائیں عشق کتنی دفعہ ہوا ہے عشق تو ایک ہی ہوتا ہے جو کنہ کام رہا تو اس کے بعد پر شادی ہو گئی اچھا لہا حاصل عشق تھا کیوں کیا وجہ تھی آپ ان کے میعار پر پورا نہیں اتر سکے وہ آپ کے میعار پر اس وقت ہی مچور تھے پتہ نہیں تھا کیسے منیج کرنا ہے چیزوں کو اور وہ ہو گیا آج کوئی پشتاوہ ہے یا امید ہے کہ کاش دوبارہ مل سکے آپ تو زندگی گزر گئی آپ تو شادی شدہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے آپ تو نہیں پشتاوے سے گزارا نہیں آپ تو بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ ڈیگہ صرف اگر ہم سیاست کے بارے میں بات کریں زلسفہ کار علی بھٹو سے لے کے عمران خان تک سارے حکمران جو ہیں وہ فوجی جنتہ نے بنائے ہیں تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس کے ختم ہونے کے کوئی امکان ہے جی ختم ہونے کا امکان ہے جس دن فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ کمزور کمزور ہو گئی ملک معاشی طور پر مضبوط ہو گیا تو اس وقت ایسا ممکن ہے ایک ٹرو ڈیمکریسی جب بن گئی تو اس وقت ظاہر ہے جو پپلر ہوا کرے گا وہی ہوا کرے گا پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں لیکن ابھی تو وہ وقت کافی دور نظر آتا ہے ابھی ہم معاشی طور پر کمزور ہیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اس لیے اس کے سیکیورٹی تفضیات ہیں ساتھ بھارت بیٹھا ہے بھارت کے عزائم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیے مشکل صورتحال میں میرا خیال ہے یہاں ڈیمکریسی اس طرح کی آئیڈیل ڈیمکریسی ابھی تنی جلدی آنے کا امکان نہیں ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ فوج کی مداخلت کی بات کیا ہے اس پہ زرداری صاحب نے بھی آواز اٹھائی عمران خان صاحب نے بھی آواز اٹھائی نواز شریف صاحب نے بھی آواز اٹھائی کہ فوج کی مداخلت سیاست میں اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے کیا لگتا ہے سر کون غلط ہے ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں یا ہمارے ادارے غلط ہیں جی میرا خیال ہے سب غلطیاں تو سب کی ہیں سب کو حکمرانوں کی بھی غلطیاں ہیں اداروں کی بھی غلطیاں ہیں اداروں نے بھی غلط فیصلے کیے غلط ڈیسین کیے اس کے پھر نتائج آئے اوورال پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے یہ ساری چیزوں سے وگرنا پاکستان ایک مستحقہ ملک ہوتا معاشی طور پر مضبوط ہوتا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ انڈیا دیکھ لیں اردگرد کے چائنہ دیکھ لیں سارے ملک مضبوط ہوئے ہیں لیکن اس خطے میں ہم ہی ہیں اور افغانستان ہے جو کمزور ہوئے ہیں سر پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی وزیر آزم اپنی مدت پوری کیوں نہیں کر سکا ہے کیوں وہ وقت سے پہلے بچھل جاتے ہیں مدت تو پوری ہوئی ہے کئی وزرائے آزموں کی لیکن فوج کی چھتری کے نیچے فوج کی چھتری نہ ہو تو کوئی بھی وزیر آزم وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا اور یہی بری بات ہے یہی جمہوریت کے مضبوط نہ ہونے کی دلیل ہے سر جو موجودہ آئین ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ وہ مارش اللہ کا راستہ روک چکا ہے یا ابھی بھی کوئی امکان باقی ہیں اس کے نہیں یہ آئین کافی مضبوط ہے اور اس کی وجہ سے اگرچہ دو مارش اللہ لگیں ہیں اس آئین کی موجودگی میں لیکن یہ آئین جو تھا اتنا مضبوط تھا مارش اللہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکے اور اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ قائم رہی ایون مارش اللہ کے دوران بھی تو میرا نہیں خیال کہ اس آئین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے سر اگر ہم پاکستانی معیشت کی بات کریں تو اس وقت پاکستانی معیشت منٹلیٹر پہ ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں حکمرانوں کو سمجھتے ہیں اگر حکمران ہے تو کس کی سیاست ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے اخر غلط کون ہے میرا خیال ہے پرارٹیز غلط رہی ہیں ہمارے ایکسپورٹ ایمپورٹ کی طرف توجہ نہیں دی گئی ایکسپورٹ کم ہوتی رہی اور ایمپورٹ پڑتی رہی اور اوورال جو ہیں وسائل ہم نے نئے پیدا نہیں کیے سوچا نہیں ہے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کیا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا بنگلہ دیش دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ریزرف کتنے ہو گئے ہیں انڈیا کے ریزرف دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہم صرف سیکیورٹی سٹیٹ پان کے رہ گئے ہیں باقی چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہے اور جب توجہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سر امریکی سازش آڈیو لیگز توشہ خانہ کیس عدد کی مدد ہر بیان سے یو ٹرن لینے کے بعد بھی خان صاحب بہت مقبول ہیں کیا وجہوں کی مقبولیت کی کیوں دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی مقبولیت کا یہ مقبول ہیں یہ واقعی سچ ہے بات کہ خان صاحب مقبول ہیں اور جو ایک دفعہ مقبول ہو جائے لوگ اس کی غلط باتوں کو بھی اپروف کر دیتے ہیں یہ ہماری سسائیٹی کی یا عوام کی ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم ہر اس کی غلط بات پر بھی باوا کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جب ایک دفعہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں پھر اس کی ہر بات مانتے ہیں تو یہی خان صاحب کے ساتھ ہے ابھی ان کا وقت نہیں آیا ایک وقت آتا ہے پھر ان غلطیوں کا مداوہ کرنا پڑتا ہے ان کا جو ہے آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب خان کی سب یہ غلطی ہیں کہ کر کے نکلیں گی اور ان کو یہ بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ بھی سر عمران خان صاحب کی جانب سے جو نفرت پھلائی گئی لوگوں میں اداروں کے خلاف لوگوں کے خلاف وہ اقتدار میں آئیں اور جب ان سے نہ چل سکے تو وہ ناکام ہو تو پھر ہی جا کے یہ معاملہ ختم ہوگا وگرنہ یہ جو بخار ہے یہ اترے کا نہیں ہے سر جیسے آپ نے خود بتایا کہ خان صاحب مقبول لیڈر ہے یہ بات ساری دنیا تسکیم کرتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نول لی کی مقبولت میں کمی کی وجہ کہیں معروسی سیاست تو نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے اس کی وجہ مہنگائی ہے ان کا اقتدار میں آنا اور معیشت کو کنٹرول نہ کر سکنا ہی سب سے بڑی وجہ ہے صرف پولیٹیکل انجینئرنگ اور ڈاکٹر آئین کے بارے میں کہ ہم بات کریں تو یہ کس بلا کا نام ہے اور اسے چھٹکارہ کیسے پاس سکتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ایک جمہوری معاشرے کے اندر نہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہونی چاہیے نہ کسی کی ڈاکٹر آئین ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے فوجی آمر جو ہیں اور بعض اوقات جمہوری آمر بھی وہ اپنی مرضی کے نظریات آئین سے ہٹ کے ان پر زور دیتے ہیں اور اس سے ہم ڈی ریل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے سر اگر آڈیو لیکس کا زمانہ ہے آڈیو لیکس کی بات کی جائے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس ہمام میں جو ہم سارے ننگے ہیں تو ہمام بیسیکلی چلا کون رہا ہے پھر ہمام تو سوسائیٹی ہے سوسائیٹی چلا رہی ہے اور اس سوسائیٹی میں سب ننگے ہیں مستقبل میں کس پارٹی سے آپ وزیراعظم آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اقتدار میں کون آئے گا دیکھیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو تو پھر تو عمران خان ہے وہ پاپولر ہیں لیکن اگر اسٹیبلش مقبولیت بھی ضروری ہے مقبولیت کے ساتھ تو عمران خان کو مقبولیت تو ہے قبولیت ابھی نہیں ملی جب تک قبولیت نہیں ملتی وہ اقتدار میں آ بھی جائیں تو ان کا حکومت چلانا مشکل ہوگا سر اگر آج کل میں صحافیوں کے بارے میں بات کروں یا ہم چینلز کے بارے میں بات کریں تو بڑے بائیس ٹوچکے ہیں صحافیوں نے کسی نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے کسی نے پاکستان مسلم نینگ دون کو سپورٹ کرنا ہے آپ کے خیال میں یہ اتنا فریڈم ہونا یا یہ حق ہونا لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے کریں اور آن سکرین آکے دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں کیا یہ صحافی کو زیب دیتا ہے نہیں ظاہر ہے گالیاں تو نہیں لیکن اپنے ویوز رکھنے کا تو حق حاصل ہے ہر ایک سوسائٹی کو فاکس اور سی این این دو گروپ ہیں دونوں الگ الگ ویوز رکھتے ہیں اسی طرح برطانیہ کے اندر جو ٹی وی چینل ہیں وہ بھی الگ الگ سیاسی جماعتوں سے تلق رکھتے ہیں تو ڈیوائیڈڈ تو ہوتا ہے میڈیا جس طرح سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے میڈیا بھی اسی طرح کے ویوز ہی پیش کرتا ہے لیکن گالی گلوچ کرنا یا کسی کی اس حد تک مدد کرنا کہ آپ کی اپجیکٹیویٹی پر اعتراض ہو آپ پر یہی اعتراض ہو کہ آپ اتنے باعسٹ ہو گئے ہیں کہ سچ بھی نہیں بولتے تو میرا خیال ہے وہ قابل اعتراض ہے اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں کہ آپ کے فیورٹ سیاستدان کونس ہیں تو کون ہیں میرے تو اصولوں کی بنیاد پر میں ہر پرنسپل کو دیکھتا ہوں اور اس کی بنیاد پر چیک کرتا ہوں ایک زمانے میں میں محترمہ بینظیر بھٹو کا بڑا محترف تھا ان کے جانے کے بعد اب میں کسی بھی سیاسی لیڈر جو ہے اس کا حامی نہیں ہوں میں اصولوں کی بنیاد پر دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کے کون قریب ہے آئین کے کون قریب ہے اور کس کے پرنسپلز ٹھیک ہیں کبھی آپ نے خود سوچا ہے کہ میں بھی سیاست کی طرف آتا ہوں یا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آگے فیچر میں ہم دیکھیں گے کہ بڑائیت صاحب بھی آئے ہیں سیاست میں میرا نہیں ایسا کوئی ارادہ میں صافی رہنا چاہتا ہوں پھر ڈیجیٹل میڈیا کا آج کل دور ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل میڈیا کی جگہ کوئی لے لے گا جی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کوئی اور نئی کوئی ایپ آگئی کوئی نیا موبائل کی جگہ کوئی اور نئی چیز آگئی تو شاید سب کچھ ہی بدل جائے ہو سکتا ہے گھڑی آ جائے تو سب اس گھڑی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ہم نے دیکھا پہلے موبائل ہمارے پاتھ ہوتے ہی نہیں تھے ہم وہ جو دفتر کے فون سے ان سے صافت کرتے تھے تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا تو یہ بدلتا رہتا ہے ڈیجیٹل میڈیا بھی بدل جائے گا اگر کوئی نئی چیز آگئی تو انوانشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے سر آپ نے صحافت کب شروع کی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پیلی تنخواہ کتنی تھی جی ایٹی فائیب میں شروع کی تھی پندرہ سو پہلی تنخواہ تھی اب پرنٹر سب ایڈیٹر تھا میں اور اب ماشاءاللہ کتنے پیسے کمان دیتے ہیں اب لاکھوں میں ماشاءاللہ یعنی اس فیلڈ میں لوگ اب کہتے ہیں کہ نہیں صحافت کی طرف نہیں جانا پیسہ نہیں ہے یعنی پیسہ ہے آپ کمان رہے ہیں پیسہ اتنی محنت کے بعد اتنی پچیس تیس سال ہو گئے ہیں اتنی محنت کے بعد تو پھر اب تاپ پہ ہیں تو اتنے تو کمانے چاہیے ہیں پاکستانی فیوریٹ ایکٹرس کونسی آپ کی فیوریٹ ایکٹرس سنا ہے ریما ہے ساری اچھی لگتی ہیں ایک جو بہت لبا قدبی ہو آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں ریکٹنگ بھی بہت اچھی انگل سے نہیں انہیں کبھی دیکھا اب عمر نہیں رہی لیکن ایک زمانے میں اپلیشیٹ کرتے تھے لوگوں کو اور پسندیدہ صحافی گھونے آپ کے پسندیدہ صحافی بدل دیتے ہیں میرے امریکہ میں پسندیدہ صحافی ہیں جو امریکہ پہ کتابیں لکھتے ہیں میں باہر کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں تو وہ ہی میرے فیوریٹس ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کو محبت بھی کافی دفعی عشق بلا حاصل رہا لیکن شادی بھی ہو گئی آپ ہی کامیاب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جو گھر کی ساری فکرات ہیں فکریں ہیں وہ سارے میری بیوی کے ذمہ ہیں وہی سارا کچھ انڈل کرتی ہے میں بالکل ذہنی طور پر آزاد رہتا ہوں بس روفیت کیا ہوتی ہے کام کے علاوہ کتابیں پڑھتے ہیں موویز انٹرویو دیتے ہیں لکھتے ہیں لکھاتے ہیں کتابیں ہیں میری آٹھ دس بس یہی ہے کام بیوی سے بھی کرتے ہیں بیوی سے بھی کرتا ہوں اور سب سے بیسٹ فرینڈ کونس ہیں آپ کے بہت لوگز میڈیا کے ہیں یا میڈیا سے بہت دوست ہیں بہت سارے کلی بھی دوست ہیں میڈیا کے دوستوں میں سر یقین کر انکو اپنا سیکرٹ بتا سکتے ہیں باتا سکتے ہیں موویز نہیں لگتا ہے سی میں باتا سکتے ہیں ایک اچھا انکر بننے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے محنت اور پڑھائی جتنی پڑھائی کریں گے جتنی آپ کا نالج زیادہ ڈیپ ہوگا جتنا آپ کرنٹ افیرز کو زیادہ سمجھتے ہوں گے اتنی اچھے انکر ہوں گے ٹھیک ہے اب میں کچھ انکر بن سکتی ہو یا نہیں یہ بھی بتا دیں نہیں ضرور بن سکتی ہے اگر آپ کے سوالات بہت اچھے تھے آج دیکھنے والا کو کوئی پیغام دینا چاہیں بس ان کو پیغام یہی ہے کہ دعا کریں پاکستان اس کرائیس سے نکلا ہے اور بورانوں سے نکل کے ہم بھی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں بہت شکریہ صاحب کے وقت میرے ساتھ سحیل وڑائیت صاحب موجود تھے گفتوگا آپ نے سنی یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ